سنڈھن کیا چلاتے ہو کھا چلاتے ہو جب تم اتنے دنوں سے ایک اچھا آدھی پیدا نہیں کر پائے تو کھائے کا کاریکردہ پیدا کرتے ہو اس لیے کہتا ہوں کہ گلام کاریکردہ پیدا کرتے ہو رلائنس کا موبائل یا جو ایٹیل کا موبائل یا وڈا فون کا جو موبائل ہے اس میں آپ اس کا نمبر لو استعمال کرو جو بھی یہ پرائیوٹ کمپنیوں کی موبائل ہیں اور ان کے کیا پلان آتے ہیں کیا پلان نہیں آتے ہیں وہ بس نمبر میں سے گھڑ پٹ گھڑ پٹ کرتے ہیں اور پیسے کٹ جاتے ہیں کون سا پلان مانگو کون سا دیتے ہیں کوئی پتہ پتہ نہیں اس کے بعد ان سے کمپلینڈ کرو تو فون پہ گھنٹوں تک ویٹ ہوتا رہتا ہے پتہ نہیں وہ کول کہاں لگتی ہے امریکہ لگتی ہے انگلینڈ لگتی ہے لندن لگتی ہے بجیرپور میں لگتی ہے یا برابر میں لگتی ہے کچھ نہیں پتا صرف کول پہ بات ہونی ہے پیسے ریچارج ہو کے چلے جاتے ہیں پیسے کی کوئی پڑچی نہیں کوئی سلپ نہیں پیسے کہاں کٹ گئے اس کا کوئی حساب نہیں اور جو وہ پیسہ ہے سارا کا سارا وہ ایک بار دے دیا تھا ان کا اور ان کے پتہ جی کا پھر وہ پیسہ باپس نہیں آتا آپ شکایت کرنے جاؤ تو وہ ایک فون اٹھائیں گے پھر کہیں گے ہمارے فلانے ایگزیوکیٹیپ سے ملو پھر وہ لائن پہ آئے گا پھر تیسرا لائن پہ آئے گئے نہیں پھر دوبارہ کول لگاؤ آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا پھر لگے گا پھر جھک مار کے بیٹھ جاؤ پیسہ بھی گیا دماغ بھی خراب ہوا پہلے بی ایس ایل میں ایم ٹی ایل میں بہت بڑے سسٹم تھا بل لے گے دفتہ چلے جاؤ اور اس کی چھاتی بھی جا کے بیٹھ جاؤ یہ ہمارا بلے اس کو ٹھیک کر اس میں یہ گھٹا ہے اس میں یہ کم ہے وہ کم ہے فلانہ کر یہ کر گورنمنٹ کا سسٹم بڑے سسٹم تھا وہ سارے لوگ سامنے ہوتے تھے ایک ادھیکاری دوسرا ادھیکاری ٹائم جلور لگتا تھا مگر بندے سامنے ہوتے تھے اب سمر سنگی ہیں اور جی جان سے لگے ہوئے ہیں سارے نیو یارک سے جتنے روی جی ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اجے جلوان جی لگے ہوئے ہیں دوستوں کے قریب ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی کہ یہاں انڈیا کے اندر جو ان کے پیچھے بھائی بھین رہ گئے ہیں ان کو یہ پوری طرح سے کھڑا کر سکیں کچھ اور نہیں دے پائے تو انہوں نے جم کے پیسے دیے ڈالر پونڈ یورو جو بھی کچھ دے سکتے تھے کبھی منا نہیں کیا وہاں بھی اور یہاں بھی جتنے بھی لوگ وہاں گئے ان کو بھی وہاں دیا اور یہاں سے جو لوگ آئے وہ دیا لوگوں کو گھمایا بھی اور فرایا بھی اور لوگوں کو لندن امریکہ کے درسن بھی کرائے کرنڈا کے درسن بھی کرائے آج بھی لوگ لالائت رہتے ہیں جانے کے لیے سمر سنگ ویدہ پیپل میں ایک انٹرویو لیا میں نے لیا تھا جو بحل صاحب کا تھا کہ بحل صاحب آپ اپنا انجننگ کا کام چھوڑ کے اپنا بزنیس چھوڑ کے سال میں آٹھ آٹھ وار اپنے پیسے سے آتے ہو ہوتل میں رہتے ہو سارا کھرچہ اٹھاتے ہو پھر یہاں بہت سارے فنکسنٹ کرتے ہو اور ان کپوں میں پانی پیتے ہو جو کپ آپ پچاس سال پہلے چھوڑ چکے یعنی وہ گندے کپ جو کبھی دھولے نہیں ٹوٹے پھٹے کپ ان میں بھی پیتے ہو تاکہ لوگوں کو برانہ لگے اور لوگوں ایک لاکھ خرچ ہو یا دو لاکھ خرچ ہو چاہاں دکان بند ہو یا سورم بند ہو تو وہ بڑے مایو سے بڑے پریشان کیونکہ پوری جندگی انہوں نے لگایا مگر پرینام نہیں آیا اور کسی کو کہہ بھی نہیں پائے تو وہ جو انٹرویو ہوا اس میں میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا لگتا ہے آپ کو جب لوگوں کا بھروسہ ٹوٹتا ہے آپ نے اتنی محنت کی تو انہوں نے بے باقی سے اپنی بات رکھی اور اس بات میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ان لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں ایک کپ چائے پیکن سے پوچھوں گا کہ مجھ سے کہاں گلتی ہوئی جو سماج میں جو بھروسہ تھا جو بات تھی جو کام نہیں بن پایا ہم نے کیا کام نہیں کیا وہ انٹرویو گیا اس انٹرویو پہ دو طرح کے لوگوں کے کمنٹ آئے ایک تو وہ جن کے درد سماج سے ملتے ہیں جن کو سماج میں کچھ کرنا ہے انہوں نے کہا بہل سا بلکہ ٹھیک کے رہے اور ایک وہ جن کے من کی بجائے پیٹ پلات پڑی کیونکہ اگر من پہ لات پڑتی تو مرن کرتے چنتن کرتے اور وہ کہتے کہ بھئی اپنے آدمی ہے اپنی سمڑ آدمی ہے انہوں نے اپنی جنگی پوری لگائی ہے اب یہ کافی ایجنٹ بھی ہو گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کیا ہے کیا رہی ہے مگر وہ جو لوگ ہیں جن کے پیٹ پلات پڑی جو چندہ دھندہ کرتے ہیں ان کو بڑی بری لگی اور وہ اس میں انٹسنٹ بکھنے لگے ویدہ پیپل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ جو ویڈیو ہے دیکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے مگر پیسہ لے لیا اور صرف یہ کہا سمیں لے لیا اور صرف یہ کہا ساری اوڑ جا انرجی لے لی سارے جو نرائی لوگ تھے جتنے بھی گڑھ مانے بندھی جی بھی تھے بھئی وہ یہی تو پوچھ رہے کہ ریجلٹ کیوں نہیں آیا پرنام کیوں نہیں آیا اس میں برا کیا ماننا ہے کوئی اپنے ہی گھر کا آدمی اگر گھر میں سب کچھ مدد کرے اور یہ پوچھے کہ میں مدد کر رہا وہ جا کہا رہی ہے کام کیوں نہیں بن رہا ہے تو حساب کتاب بتا دو کہ بھائی کہاں فیلئر ہے کہاں نہیں ہے بات کرنی چاہیے بات چیت کرنی چاہیے تم نے تو پرائیویٹ ٹیلی فون کمپنیوں کی طرف سے بس کون پیسہ لے گیا اس کا پتا نہیں کون دینے آیا کون پتا نہیں اور کرتے رو فون پر بات مطلب ملنا جللا بھی نہیں ہے بات بھی نہیں ہے یہ کون سا مومنٹ چلا رہے ہو بھائی جو بھائی کو بھائی کے بھائی کو بھائی کا دوپن بنا دیا جب تک وہ پیسہ دے جب تک وہ آئے جب تک آپ کی بہبائی کرے جب تک وہ آپ سے نا نا پوچھے تب تک تو بہت بڑیا اور جیسے ہی آپ کے بھائی نے یہ پوچھ لیا کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں بن رہا ہے ہم نے تو سب کچھ ٹھیک کیا کیا گربڑ ہے کیا بات ہے تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو تھوڑا بتاؤ بھی تو دوسمنی ہو گئی تو اپنے ایسے کارے کرتا تیار کر رکھے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو گانیاں بکتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو دوسمنی کرتے ہیں بھائی کیسے کارے کرتا تیار کرتے ہو کیسا سنگھنے چلاتے ہو کونسا باباسہ پڑھ کے آئے کونسا بدھ پڑھ کے آئے کونسا پیریار پڑھ کے آئے کونسا جوتیبہ پڑھے پڑھ کے آئے کونسا ساہو پڑھ کے آئے سارے کے سارے یہی پڑھاتے ہو کہ جو دیوہ پھولے ساہو کی اور امیٹ کرگی ہم فلسپی پڑھا رہے ہیں کونسی فلسپی منہ نے یہ کہا تھا کہ سماج کو سماج سے لڑانا یا کوئی پرسند پوچھ لے تو اس سے جا کے گالی گلوچ کرنا یا جھگڑنا یہ بات یہ بات لگاتا لگاتا جو ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری باتیں جو بھکت لوگ ہیں ان کے بڑے پیٹ مدرد ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی گلتی نہیں دیکھتے اگر وہ بہل صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ گلتی ہے تو آمنے سامنے بات کرتے ہیں آمنے سامنے بات کرو نا ان کو بلاو آمنے سامنے بات کرو پیچھے سے ان کے بارے میں ٹپڑی کرنا پیچھے سے لکھنا یہ جو گدار ہو جیسی حرکتیں ہیں یہ کون سکھاتا ہے یہ کون سکھاتا ہے تمہیں سنگھٹھنوں میں کہ تم اپنے ہی آدمی پہ لڑو اپنے ہی آدمی پکڑو اور یہ تمہارے سنگھٹھن ٹوٹ کیسے جاتے ہیں یہ پوچھ لیا کہ یہ سنگھٹھن کیوں ٹوٹیں کیسے ٹوٹیں تو اس میں کیا برائی ہوگی کون سی بات اس میں خراب ہوگئی اس بات کے سوال کے جواب ایسے ہی نہیں ملتے جیسے کہ ریلائنس اور موبائل اور ووڈا فون اور ایٹرل کی جو لائنوں میں آپ کا فون خراب ہو جائے پہچے لے جائے تو دھونتے رو کس کو پکڑ ہوگے جو پرچی کاٹنے آتا ہے وہ ملتا نہیں اور جو جس سے جواب لینا وہ کہتا ہے کہ تیری پرچی ہمارے پاس آئی نہیں کس سے حساب لوگے کس کو دھوگے یہ ٹرانسپرینسی نہیں ہے اس لیے جو کمنش لوگ ہیں جب انہوں نے مومنٹ چلائی تو اس کمی کو دور کیا انہوں نے جو کارے کرتا بنائے وہ گلام کارے کرتا نہیں بنائے انہوں نے کارے کرتا جو بنائے وہ وائز کارے کرتا بنائے اکلبند کارے کرتا بنائے ہمارے انہتیس لاکھ سنگھنوں نے گلام کارے کرتا پیدا کیے ہیں جو اپنے مالک کا حکم بجاتے ہیں کتے کی طرح دمہلاتے ہیں اور مالک ان میں پدھ ڈال دیتا ہے ان کی جو وہ کٹوری ہوتی ہے کتے والی اس میں جو دودھ کی جائے گا جو اس میں پدھ ڈالتا ہے پرتشتہ ڈالتا ہے وہاوائی ڈالتا ہے اس پدھ کو چاٹتے رہتے ہیں اور اس کے لیے پوچھ لاتے رہتے ہیں اور ان کو سماج ہی کوئی چنتہ نہیں ہوتی ایسے گلام کارے کرتا ہمارے پیدا ہوئے ہیں جو اپنے مالک سے کبھی نہیں پوچھتے کہ سنگھن ٹوٹتے کیسے ہیں یہ دو کیسے ہو جاتے ہیں دو کے چار کیسے ہو جاتے ہیں چھے کے آٹھ کیسے ہو جاتے ہیں سولہ کیسے ہو جاتے ہیں بتیس کیسے ہو جاتے ہیں اور وہ کارے کرتا سویکار کر لیتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا مالک ٹھیک کرائے اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب ایک سنگھن کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو دونوں میں سے ایک تو غلط ہوگا دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے اگر دونوں صحیح ہوتے تو ٹوٹتا ہی کیوں یا تو دونوں غلط ہیں یا کم سے کم ایک غلط ہے تو ایک غلط ہے تو اس کے کارے کرتا تو پوچھیں کہ تُو کر کیا رہا ہے مگر وہ جو مالک ہے وہ تھوڑی ہڈی اور ڈال دیتا ہے اس میں کٹوڑی مر اس کو چاٹتے رہتے ہیں چاٹتے رہتے ہیں اور اس کے لیے کہتے ہیں بہت بڑی ہمارے مالک نے بہت بڑی آکیا سنگھن توڑ گئے ارے تیرے مالک نے ٹھیک کیا تو اس کی ہٹی چاٹ مگر ہمارا کیوں بڑا گرہ کرائے ہمارے سماج کا کیوں بڑا گرہ کرائے ہمارے بچوں کا کیوں بڑا کرکائے اس بات کو وہ جو کتے جو چاٹتے ہیں اور جو ٹپڑیاں لکھتے ہیں اور جو لگاتا لگاتا کرتے ہیں کبھی نہیں سوچتے وہ اندھ بھکت ہوتے ہیں دوسروں کو اندھ بھکت ہوتے ہیں مر خود اندھ بھکت ہوتے ہیں اسی لیے 39 لاکھ سنگٹھانوں کی پیداوار پیدا ہوئی ہے کبنشت کیا کہتے ہیں ہم گلام کارکرتہ پیدا نہیں کرتے ہم اپنے کارکرتہ کو جو بندوق دیتے ہیں اس میں گولی آگے بھی چلتی ہے اور پیچھے بھی چلتی ہے آگے جو ہمارا ویروتی ہے دسمنہ بچار دارا کو اس کو شوٹ کر دو اور پیچھے اگر پیچھے کوئی گددار ہے اور پیچھے اگر وہ گدداری کر رہا ہے تو اس کو شوٹ کر دو اور سمجھ سے کام لوگ یہ جو ہمارے سنگڈھن ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر سنگڈھن ٹوٹتے ہوں تو تم کھڑے ہو جانا انہوں کو یہ سکھایا ہے کہ اگر سنگڈھن ٹوٹتے ہیں تو مالک کی طرف داری کرنا سماج کی طرف داری مت کرنا سماج کا کیا لینے دینا ہے سماج سے کیا پوچھنا ہے بس ساری ساری بھکتی کرنا اس بات میں ہے کہ میرا مالک ٹھیک ہے میرا مالک ٹھیک ہے سماج سے کوئی لینے در نہیں ہے کسی نے پوچھا نہیں سماج سے اور کوئی ویکتی اگر سماج سے پوچھتا ہے کہ بھائی گلتی کہاں ہوئی پیسے دیئے ساری بات کی جو ٹوٹے ہیں تو آمنا سامنا کرنے کی بجائے اس پر لکھتے ہیں چلو لکھنا بھی اچھی بات ہے کوئی باتیں لکھنے میں تو آئے کم سے کم تو جباب تو لو جا کے انکا انٹرویو تو ان سے بات کرو یہ ساری کی ساری بات ہیں हساپ کتاب دینے کے لیے سارے آ جاتے ہیں کہ ہماں حساب دیں گے تم کیا حساب دوگے تمہارے سنگھن ٹوٹ جاتے ہیں تم اس بات کا حساب دے سکتے ہو کہ کیسے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر تم سنگھن بنا کیسے دیتے ہو تم کیسے کارے کرتا تم نے کارے کرتا کیسے پیدا کرے ہیں اور تم ایک آدمی سنگھن توڑ کے چلا جاتا ہے تو تم اس پر لگام نہیں لگا لگا سکتے ایک آدمی کو تم ساری پاور دے دیتے ہو تو تمہارا سنگ کہاں ہے تم نے تو منوس مٹی آدھارت جو راجہ اور راجہ کی ادھکار ہوتا ہے اس پر بنا رکھا ہے وقتی آدھارت بنا رکھا ہے وقتی باد ہے اس لیے ورود نہیں کرتے کہ تم بھی وقتی باد کے پوسک ہو اور جو وقتی توڑ کے جاتا ہے وہ بھی وقتی باد کا پوسک ہے مارے تو ہم جاتے ہیں ہم مارے جاتے ہیں سو جسٹیفکیشن دینگل تیار ہو جاتے ہیں وہ آدمی ایسا تھا وہ آدمی ایسا تھا وہ آدمی ایسا تھا وہ آدمی ایسا تھا جسٹیفکیشن دیتے ہو کم سے کم بے سرماؤ اس بات کو تو دیکھو کہ تم نے وقتی آدھارت کا رکھیں تمہارے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے تمہارے ہاں کبھی چناب نہیں ہوتا جو جس میں جنرل باڈیس چاہ لے جس میں سارے لوگ رہے بند کمرے میں دو سو ڈیڑھ سو پچاس لوگ ساراٹھ لوگ ناٹک کرتے ہو اور اس میں گھما لیتے ہو کہ ہماری آدھی کارہ کارنی بدل گئی اور ہماری ایک تیہائی بدل گئی اور ہماری ایک چوتھائی بدل گئی پرے چناب کیوں نہیں کراتے ہو جس سمیدھان کے لیے تم دنرات دنرات کہتے ہو کہ سمیدھان کا سنمدھن کریں گے سمیدھان کو بچائیں گے اس سمیدھان میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں پانس سال میں ایک بات چناب ہوتے ہیں دروار لگتا ہے اور کہتے ہیں اس بات درواری تُو ناچ اور اس میں درواری تُو ناچ تُو سینہ پتی ہو گیا تُو اس میں پردھان ہو گیا تُو اس میں سچیب ہو گیا تُو ہو گیا اگلی بات تیرا ٹن ہو گا اور دنیا کو آئی واش کرنے کے لیے یہ ہو گیا اور اس میں لوگوں کی بھاگی داری کہاں ہوئی کہاں ڈیموکریسی ہوئی اور پھر کہتے ہیں ابھی نہ لوگوں میں ڈیموکریسی لائک اکل نہیں ہے مطلب ایکسکیوز اتنے زیادہ ہیں اتنے گندے گندے ایکسکیوز ہیں نیتاؤں کے ابھی یہ لوگ ہیں یہ سمجدار نہیں ہیں یہ ڈیموکریسی نہیں دیکھ پائیں گے یہ چناب نہیں کر پائیں گے ابھی تم ان سے یہ امید کرتے ہو کہ وہ صحیح سے چناب نہیں کر پائیں گے تو پھر پارلی ایمنٹ میں جو ہوتا ہے اس کے لیے کیوں لڑتے ہو جب تم دو سو آدمی پانسو آدمی ہجار آدمی جب تم یہ سوچتے ہو کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں اور تم نے اس قابل لوگ پیدا نہیں کیے کہ وہ ڈیموکریسی محصہ لے سکے تو تم سنگھن کیا چلاتے ہو کھا چلاتے ہو جب تم اتنے دنوں سے ایک اچھا آدمی پیدا نہیں کر پائے تو کھای کا کاریکردہ پیدا کرتے ہو اس لیے کہتا ہوں کہ گلام کاریکردہ پیدا کرتے ہو تو یہاں سنگھ کی آوشکتہ پڑتی ہے یہ جو سمڑ سنگھ ہے یہ سب کی جڑے ہلا کے رکھے گا کیونکہ اس کے اندر ڈیموکریسی سو پرسنٹ چلے گی سو پرسنٹ چلے گی اور اس کے اندر وائٹ پیپر سپ یعنی پارڈ سیتا سینٹ پرسنٹ چلے گی ہر اپتے چلے گی کئی لوگوں نے اعتراج کیا ہر اپتے بتانے کی کیا جرور تھے آپ کو کتنا کام ہوا کیا نہیں ہوا ارے ہم تو ہر روز بتانا چاہیتے ہیں کہ کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا ہمیں ڈر کس بات کا ہے تمہیں کس بات کا ڈر ہے جو ہر اپتے سے ڈر رہے ہو تم کیا چاہیتے ہو کہ سال میں ایک بار بند کمرے میں حساب ہو جائے کام ختم لوگ تو سیدھے ساتھ ہیں لوگوں کو سیکھنے دو لوگوں کو تیار ہونے دو لوگوں کو حساب لینے دو یہ سمر سنگ حساب دے گا تو لوگوں کو اس سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو تو حساب ملنا چاہیے تھا حساب ملا کیوں نہیں اور سمر سنگ تو پیسہ بھی نہیں لیتا پھر بھی حساب دیتا ہے سمر سنگ میں تو پرچی نہیں کرتی پھر بھی حساب دیتا ہے اور سمر سنگ میں تو کوئی پد نہیں ہے پھر بھی حساب دیتا ہے اور سمر سنگ میں تو کوئی پدادیگاری نہیں ہے پھر بھی سمر سنگ حساب دیتا ہے اور ہر سنڈے کو دیتا ہے بتاتا ہے کہ کتنا کام ہوا کتنا نہیں ہوا اور یہاں تو روٹیشن ڈے بھائی ڈے ہوتا ہے یہاں تو نہ کوئی پدھان ہے نہ کوئی پدھ ہے یہ نیتی ہے ہماری یہ نیتی ہے جس پہ کام ہونا چاہئے تھا یہ نیتی تھی جس پہ ہم راجہ بنتے یہ نیتی تھی جس سے ہم شاری سارے کام کو ٹھیک کرتے اور نیتی کون سی اٹھا لی منوس مرتی کی اٹھا لی اور بچائیں گے کیا سممیدھان اکل خراب ہوگی کیا تمہاری منوس مرتی پہ تم سندھن چلا ہوگے اور سممیدھان کو بچا ہوگے جندگی میں تو تم سممیدھان کی پوچھ لیل نہیں کر سکتے تم اپنے ہاتھ سمیدھان لیگو کرنے سے کامتے ہو اور وہاں تو تمہارے چھکے چھوٹتے ہیں جب تو تم بھاگ جاتے ہو چھوڑ چھوڑ کے وہاں تو تم ایک پردھان رہتا تو چالیس سال تک پردھان رہتا وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں پردھان پیدا ہوا ہوں پردھان مروں گا پردھان نہیں رہوں گا میرے بعد میری سندھان پردھان بنے گی میں ایک پارٹی کا ادھش بنا تو ادھش ہی رہوں گا میرے بعد میں سنطان بنے گی سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مانوس مرتی پر چلتے ہو یہ 29 لاکھ سنگتن مانوس مرتی پر چلتے ہیں سنگ میں تو سنگتن ہوتا ہے اس لیے سنگ کے ورود میں سائل لوگ آنے والے ہیں مکر نیتا آئیں گے جو مانوس مرتی پر جو پد لے کے اور وہاں کتے گھڑی کی طرح اس میں پد کو چارٹے رہتے ہیں اور جو پیسے کھاتے رہتے ہیں اور جن کو پرسنسا کی اور پرسدی کے اور بیچ میں کھرسی کے عادت پڑی ہو جن کو یہ وہم ہو گیا ہے اور جن کو یہ اہم ہو گیا ہے کہ وہی کرانتی کر سکتے ہیں انہی کے پیٹ مدرد ہوگا اس لیے وہاں جو ٹپری ٹی کا کر رہے ہیں وہ انہی کے لوگوں میں جن کے پیٹ پلات پڑی ہے اگر دماغ پلات پڑتی تو کہتے کہ بہل صاحب کیا بات ہے ہمیں بتائیے کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی پیٹ پلات پڑی اس لیے بیب لاغے ارے وہ اس بڑے آدمی سے کیا کرو گی وہ تو بچارہ نندر میں بیٹھا ہوا ہے بڑے آدمی ہیں عیس کی جندگی جی رہا ہے وہ پھر بھی یہاں آتا ہے تو جانسی بات ہے کوئی بابا صاحب کا درد کھینچ کے لے کے آتا ہے تو اس درد کو کیس کر لیا اس درد کو بھنا لیا وہ درد کا پیسہ لے کے بیٹھ گیا اور پوچھتا ہے تو درد ہوتا ہے ایسے تو بہت لوگ نکل کے آنے والے ابھی جنہوں نے اپنی پوری جندگی لگائی ہے اور وہ پوچھیں گے بار بار پوچھیں گے اب سمیں آ گیا نا کیونکہ مر جائیں گے اگر پوچھیں گے نہیں اس لیے سمر سنگ وہ پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سارے کے سارے وہ لوگ آئیں گے جو مایوس ہو گئے ہیں وہ سب یہاں آئیں گے ان کا سب کا سواگت ہے وڈہ سنگ اس لیے بنا ہے جو بڑے لوگوں کا سنگ ہے وہ اس لیے بنا ہے کہ سارے لوگ یہاں آئیں گے اور سب اپنی بات کہیں گے اور ساری باتیں پوری دنیا میں جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا کیا چیزیں خراب ہوئی ہیں تاکہ آگے خراب نہ ہو کام کرے سیام سنگھ اور کھا جائے میان سنگھ ایسا نہیں چلے گا محنت کرے کوئی اور مجھا لے کوئی اور ایسا نہیں چلے گا یہ سمر سنگ کی پددتی نہیں ہے یہ منوسمرتی کی پددتی ہے کہ لیور کام کرے گی راجہ موج مارے گا سنگھ کی پددتی ہے کہ جو کام کرے گا اس کی پرشدی پرسنسہ ملے گی ایک بار بودھ نے اپنے ایک بھکو سے کہا جو پانسو لوگوں کا سنگھ چلا کے اور ان کو دھم سکایا کرتا تھا تو بودھ نے کہا ارے تو پانسو لوگوں کو ساتھ کیسے رکھتا ہے تو اس نے کہا کہ جو بیٹی جتنی محنت کرتا ہے میں اس کو اتنا حصہ دے دیتا ہوں میں کبھی نہیں رکھتا میں کبھی اس کا حصہ نہیں کھاتا اور بھی باتیں بتائیں تو کہتا سادھو سادھو یہی نیم ہے یہی نیم ہے سنگھ کچھ لانے کا کہ جو جتنی محنت کرے اس کو اتنا فل اس کا ملنا چاہیے وہ اچھی بات کرتا ہے تو سادھو سادھو ہونا چاہیے خراب بات کرتا ہے تو جاتو جاتو بھی ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنا ورک کرتا ہوں تو لوگوں کو اس کا اپریشیٹ کرنا چاہیے اور کام نہیں کرتا ہے تو فوکٹ میں تماغ سادھ کر کے لیے اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ چڑ جائے گا اوپر تو جس کا ورک ہے اب اگر اس کے کام کی پرسنسہ نہیں ہے تو بعد میں ہونی چاہیے جو کام وہ کر رہا ہے لوگوں تک پہنچنا چاہیے اس کا تصمیر پہنچنا چاہیے اس کا فوٹ پہنچنا چاہیے اس کا نام پہنچنا چاہیے اس کے پریوار کو پتا ہولا چاہیے کہ وہ سرمن سنگ میں کام کرتا ہے تو اس کو مان سممان ملنا چاہیے مان سممان دینے میں کنجوس نہیں کرنے چاہیے مگر کام کے پٹی مان سممان ہونا چاہیے اس چاپلوسی والا مان سممان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آ گیا یہاں پہ اور وہ دھونج جمع رہا ہے کہ میرے پاس کار بڑی ہے اور میرے پاس پیسہ بڑا ہے اور میں بڑا نیتہ ہوں بڑا آفسار ہوں بڑا پتا دی کاری ہوں اور اس کا سلام ٹھوکنا سر کر دیا ضرورت نہیں ہے سلام ٹھوکنے کی یہاں سارے براؤر ہیں سمڑ سنگ میں تو پڑے لے کے اب بڑے چھوٹے کا کوئی بھید ہی نہیں ہے یہاں تو ہر ویکتی براؤر ہے اس لیے ہر ویکتی یہاں بہت بڑیہ طریقے سے کام کر رہا ہے پوری دنیا کی گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو کہ پوری دنیا میں یہ پہلا ایسا ہے کہ جبکی آٹھ مہینے کے اندر پانسو کے قریب ورچول میٹنگ ہو چکی ہیں جس میں سنکھے لگا تھا بڑھتی جا رہی ہے سب لوگ لگا رہے ہیں اور اسی کے قریب فیجیکل میٹنگ اگر کورونا نہیں ہوتا تو الٹا ہو جاتا پانسو فیجیکل میٹنگ ہوتی ہیں اور ورچول میٹنگ تو اور کم گے جاتا جبکی کرونا ختم ہونے دیجئے اگر سہر سہر میں میٹنگ نہ لگے کتنے پورے بھارت میں سالے ساتھ سو جلے ہیں آپ کو جان کے تاجو ہوگا کہ سالے ساتھ سو جلوں میں ہمارا کسی کے پاس نیٹورک ہی نہیں ہے یہ جو چالیس سال سے پچاس سال سے ساٹھ سال سے کام کر رہے ہیں لوگ ان کے پاس میں سالے ساتھ سو جلوں میں نیٹورک نہیں ہے ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس ایک سو بیس ایک سو تیس اور کوئی چار جلے کوئی چھے جلے کوئی دو جلے کوئی اپنے جلے اور کوئی اپنے جلے کی تحصیل بس اتنا ہی ہیں اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے کیونکہ ہم بھارتیہ نہیں بن پا رہے ہم بھارت کو جوڑ نہیں پا رہے ہم بھارت سے مل نہیں پا رہے تو یہ کاریکرم ہوا ہے یہ کاریکرم چل رہا ہے توکہ اس میں پیسہ نہیں لیا جاتا اس میں پد نہیں اس میں پوشٹ نہیں اس میں کوئی آدمی کسی پر دھونس نہیں جماتا ہے اس میں سب اپنا پیسہ کھرچ کرتے ہیں اس میں بھائی چاہ رہا ہے اس میں سب ایک دوسرے کو سر کہہ کے بولتے ہیں چاہے کوئی کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے نر کو سر بولیں گے اور مہیلا کو بہن جی بولیں گے تو برابر ہے اس کے اندر تو سارے جمین پر بیٹھتے ہیں کوئی اوپر نہیں بیٹھتا تو کوئی منچ نہیں تو کوئی مالا نہیں تو کوئی ڈراما نہیں کیا سادھی جیسا جو بیاس ہمارا ہوتا یہاں نہیں ہوتا یا تو سمپل طریقے سے آتے ہیں سمپل طریقے سے بیٹھتے ہیں تو کیسا بھائیچارہ بڑھ رہا ہے ناگپور کی میٹنگ لگے گی لگ جاتی کیونکہ تیس تاریخ ورچو لہ کر کرونا نہ ہوتا تو آپ کو دکھائی دیتا کہ وہاں آپ کے بھائی لوگ تیار ہیں وہاں بہنگلو تیار ہیں آپ کی بہن تیار ہیں لکھنوں میں آپ نے بھائیچرا دیکھا لکھنوں میں دو گھنٹے تک تو مائک پہ میٹنگ ہی نہیں چلی کیوں نہیں چلی کیونکہ لوگ اتنے خوش تھے وہاں اتنے خوش تھے جو وہاں لوگ ملے بہت دنوں بعد ملے تو وہاں گھر جیسا محول تھا ایک دوسرے گلے ملے باچت کرے تو کسی نے کہا کہ بھائی اس میٹنگ کو چلاو ارے کیا جروت ہے یہی تو میٹنگ ہے جو چلتی ہے لوگ ملنا ہے آپس میں جلنا ہے آپس میں اور اس سے بڑی میٹنگ کیا ہوگی کہ پریوار مل رہا ہے ہمارا پریوار جڑ رہا ہے ہمارا چلے میٹنگ بڑیا یا بھاشر دینے کون آتا ہے کس کو بھاشر دینے آئے ہاں کام تو ہم مہاراشت میں جاؤ گے اپنے مہاراشت کی لوگوں سے ملو گے کیونکہ نیتہ نہیں ملنے دے گا آپ کو نیتہ کیوں ملنے دے گا وہ تو دلالی کرتا ہے بھائی وہ تو یہ کہتا ہے کہا جانا ہے کیلل جانا ہے پہلے کام بتا کیلے جانا ہے اچھا فلانے سے کام ہے تو میں دیکھوں گا پھر دیکھے گا کہ اس نے ملنے کام کیا نہیں کیا تو تو اس کو وہاں فون پر بات کرا دے گا ملوا دے گا اور دیکھے گا تو ٹاور مار دے گا کیلل والے سے کہے گا فلانے آدمی آرہا تیرے سے ملنے کے لیے میں نے فون نمبر دے دیا ہے یہ بدمانس ہے بس ایک سب دولے گا یہ بدمانس ہے اس کا تھوڑا دھیان رکھی ہو اور کیلل والا آپ کا کام نہ کرے ایک لوگی بیچ بالنے ٹانگ مار دی اس نے دلالی کر دی اس نے کہہ دیا بدمانس آدمی ہے اور وہ جب جو جو آدمی اس سے کیلل والے سے کام کرانے اس کے پاس آیا ہے اس کو کیا پوچھے گا تیرا کام ہوا نہیں ہوا کہہ رہے بھائی صاحب جی میرا کام نہیں ہوا کیلل والے نے کام نہیں کیا تو اس کو کہہ گا رہے یہ کیلل والا بدمانس ہے یہ میرا بھی کام نہیں کرتا ہے دونوں آدمی ایک دوسرے کا کام کرنا چاہتے ہیں اور جو دلال بیٹھا ہوا ہے اس نے دونوں کو بنا بات کے دونوں کو لڑا دیا پس میں دونوں کو بدمانس کر دیا تو کیلل والا یو پی والے سے جند کے پر ملے نہ تو اپنے بچوں کہے گا یہ کیلل کے لوگ بدمانس ہوتے ہیں اور کیرل والا کہے گا کہ یہ اتر پردیس والے بدماث ہوتے ہیں کیونکہ دلال جو ہے وہ بدماث ہی کر رہا جو نیتا ہے یہ دلال ہٹا دیا یہاں سے فون نمبر اٹھاؤ اور سیدھا کیرل لگاؤ فون نمبر اٹھاؤ اور سیدھا فٹکر صاحب کو لگاؤ فون نمبر اٹھاؤ اور سیدھا گزرات لگاؤ فون نمبر اٹھاؤ اور سیدھا مدر پردیس لگاؤ اور رحمت بامنے کے پاس میں فون نمبر اٹھاؤ اور سیدھا پنجاب لگاؤ پنجاب میں بیٹھے گئے تمہیں لوگ کوئی دلالی نہیں کرنی ہے کسی نیتا کو یہاں کوئی بیچ میں فونڈ نہیں کرنا ہے تو بھارتی بننا ہے تو پریواہ جوڑنا ہے تو کام پر لگ جاؤ یہاں کوئی آدیس نہیں آنے والے سمر سنگ میں کبھی بھی پہلے بھی کوئی آدیس نہیں آیا تھا جو جہاں ہیں وہاں میٹنگ کرے اور یہاں پورٹل پہ آگے بتا دے یا اپنے جلے کے پاس والے کو بتا دے یا اپنے تحصیت والے کو بتا دے یا اپنے اسٹیٹ والے کو بتا دے اور سوچنا دیتے جاؤ سوچنا دیتے جاؤ فوٹو بھیجتے جاؤ کہ یہ ہماری میٹنگ یہاں پچاس آدمی کھٹے ہوگے مل گئے یا بیس آدمی کھٹے ہوگے مل گئے اور ہمارا جو صدحانت ہے جو پرنسپل ہے وہی ہے جڑنا ہے جو صدیوں پرانا ہمارا پوروجو کا بدھ سے پہلے کا ہے کوئی فارمنٹی پوری نہیں کرنی ہے بس ایک فارمنٹی پوری نہیں کرنی ہے میرا بھائی کہاں پر ہے میری بہن کہاں پر ہے ان کے یہاں جانا ہے ملنا ہے بات چیت کرنی ہے کیونکہ جوڑیں گے تو جڑیں گے جڑیں گے تو جیتیں گے جیتیں گے تو بچ جائیں گے بچے اور یہ دلال بار 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 آپ کو پریشان کریں گے کبھی لکھیں گے کبھی ان کا پیٹ کا پانی ہلتا ہے کیونکہ یہ پرشٹیج ہے ان کو بیچ میں کی کرسی پہ بیٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے ان کو رسیتیں کارٹنے ہوگی انہوں نے کرانچی کو روک رکھا ہے جیسے جو بھرہ کے اندر پانی جاتا نا اس کو مٹی ڈال کے روک دیتے ہیں تو کھیت میں پانی نہیں جاتا پیسی کھیت سکھا دیے انہوں نے یہ جگہ 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 مٹی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں پانی تو خوب آرہا ہے باوہ صاحبی کرپاس ہے پانی تو خوب آرہا ہے پریاد صاحب کرپاس ہے پانی تو خوب آرہا جوتی با فولے کرپاس ہے پانی تو خوب آرہا بودھی کرپاس ہے مگر بیچ میں یہ جو دلے بیٹھ گئے ہیں انتیس لاکھ ہیں بھائی انتیس لاکھ چھہ جار سات سو تیتالیس جاتیوں کو بھوکت رہے تھے اب ان کو بھوکتو اس لیے یہ سارے کے سارے سارے کے سارے ملکر روکیں گے کیوں روکیں گے آسامی جا رہی ہے نکل کے گلام جا رہا ہے ہاتھ سے نکل کے گلام ہی تو بنایا ہے انہوں نے اگر یہ گلام نہ بناتے اور یہ کارے کرتا کو سجک کارے کرتا بناتے جاگریت کارے کرتا بناتے تو مجال ہے سنگڑن ٹوٹ جاتا مجال ہے جو وہاں پہ جو کیا بھوکتی منسمنٹی لاغ ہو جاتی فورم کارے کرتا رہے کیسے کر رہا ہے بھاوہ صاحب کا سمیدھان لاغو نہیں ہوا یہاں پر پہلے چناب ہوگا اور چناب میں پیٹھا سینہ ادھکاری یہ بنے گا اپنا ہی چناب ادھکاری بنا لیتے ہیں اور بیس بائیس آدمی پجاس آدمی ملکہ خود ناٹک کر لیتے ہیں اور دنیا کو پتا نہیں چلتا ہر جگہ یہی ہو رہا ہے ہر جگہ کہیں دیکھا ہے آپ کو بلایا ہو چناب میں کہیں کسی نے میں نے تو دیکھا نہیں میں بڑا ہو گیا مرنے والا ہوں مگر میں نے آتے کسی سنگڑن کا چناب نہیں دیکھا جہاں پبلک بلائی ہو کہ آؤ اس پبلک یہ اپنا پیڈنٹ چنے گی یا یہ اپنا جنرل سیکرڈ چنے گی یا کچھ اپنا سنے گی کہیں کچھ نہیں ہوتا اور یہ سال در سال سال در سال چنتے جاتے ہیں چنتے جاتے ہیں پر دھانی بڑھتی جاتی ہے پیڈنٹ بڑھتے جاتے ہیں اور ادھیکار گھٹتے جاتے ہیں گھٹتے جاتے ہیں گھٹتے جاتے ہیں گھٹتے جاتے ہیں اور حیطہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کاروہ تھا باوہ صاحب کا وہ ہی پٹک دیا جہاں سے وہ چلا تھا اور گھومنڈس پر یہ ہم نے جن جاگردی فیلائی ہے اور میں کیسی جن جاگردی فیل آ رہے ہو تم لوگ تم کو شرم نہیں آتی جن جاگردی جن کی فیلتی ہے ان کی فیکٹریہ مڑھتی ہیں جن کی جن جاگردی فیلتی ہے ان کے بینکوں میں بیلینس بڑھتے ہیں جن کی جن جاگردی فیلتی ہے ان کے دپارٹمنٹ بڑھتے ہیں جن کی جن جاگردی ہوتی ہے ان کے بچے پدیسوں میں جاتے ہیں جن کی جن جاگردی ہوتی ہے ان کے گال پھول جاتے ہیں ان کی سیت پھول جاتی ہے جن کی جن جاگردی ہوتی ہے ان کی جن جاگرتی ہوتی ہے انہیں ہسپٹل بڑی حوالے ملتے ہیں جن کی جن جاگرتی ہوتی ہے ان کے نیچے کار کوٹھی اور بنگلے ہوتے ہیں ان کی جن جاگرتی ہے پہ تمہاری کائے کی جن جاگرتی ہے تم جتنی جاگرتی کرتے جا رہے ہو بابا صاحب نے جو سامان لے گا ہے وہ بھی چلا گیا اس سے تو بہتر بابا صاحب تھے وہ جب چھوٹی جن جاگرتی تھی تو بڑے ادھکار تھے اب یہ بڑی جن جاگرتی ہو گئی ہے تو وہیں آگے جہاں تھے کہاں سے لاؤ گئے نوکری ساری دفتر تو بگ گئے اور کوئی کھڑا نہیں ہوا کوئی سا آیا نہیں کسی نے ایڈیٹیشن نہیں کیا یہ تو بھلا ہو دو اپریل کو کہ سائے لوگ سنگھ کے روپ میں کھٹے ہو گئے تو بچ گئے اگر سائے لوگ نیتاؤں کے بھروں سے رہتے تو اور مرے جاتے یہ جو ڈنڈے پڑھنے والا کام ہے یہ بھی ہوتا رہتا اس لیے ان کے بھروں سے مت رہ رہا بھائی ان کی میٹھی باتوں میں مجھ جانا ان کے ترکوں میں مجھ جانا اب تو اتدیب و بھب بننا ہے خود بڑھو آگے خود چلو آگے نیتا کی ضرورت نہیں ہے باوہ صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ ارگنائز ہونے کے لیے یہ لیڈر کی جب 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 ہے there must be a leader behind the organization کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ ایک ارگنائز ہونے پیچھے ایک لیڈر کی آوشکتہ ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے ارگنائز ہونے ہیں لیڈر کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے سنگ میں کبھی کوئی لیڈر نہیں رہا سنگ میں بدھ بھی لیڈر نہیں تھے سنگی فیصلہ کرتا تھا سنگی فیصلہ کو لاغو کرتا تھا سنگی فیصلہ مانتا تھا اور سنگی کام کرتا تھا یہ سنگ ہے یہ جو سمر سنگ ہے سب ابھی بھی کام وہی چلنا ہے آٹھ بہینے سے لگاتا ہے اس میں نیم بنتے ہیں نیم چلاتے ہیں کوئی بھی نیم لے کے آجاتا ہے نیم پاس ہوتے ہیں لوگ اس کو مان لیتے ہیں بڑی اور سمودھ کام چلتا ہے ہمارے خون میں اور ہمارے جین میں ہے بڑے آئیں گے نیتا کہیں گے نہیں جی نہیں سنگٹھن ہونا چاہیے انسٹیٹوٹ ہونا چاہیے ارے بھئی انسٹیٹوٹ بنا کے دیکھ لینا تم نے سنگٹھن بنا کے دیکھ لینا تم نے اور کتنا کروا ہوگے آپ کیا گلے میں ہانڈی ایر پیچھے جھاڑی لگوا ہوگے کیا تب ہی مانوگے اس سے پہلے نہیں مانوگے اپنے سنگٹھنوں کو تم توڑ توڑ کے ٹکڑے کر کر کے تم نے چھہزار ساتھ سو تیتالیس جاتیوں سے بھی زیادہ بڑے کر دیئے اور جاتیاں تم سے ختم نہیں ہوئیں اور جو جاتیاں باوہ صاحب ختم کر کے گئے تھے تم نے وہ وہ بھی کھول دیں اور تم کائے کے سنگٹھن ہو تم سنگٹھن ہو یا ستیا ناسی ہو یہ بات لگاتا 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 ان کو بتانا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے بچے خطرے میں آگے ہیں تمہاری ویسے ہمارا سمیدان خطرے میں آتا ہے اگر تم سارے خٹے ہو جاتے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کیا بولتے ہیں ایک پیج بھی چھکڑ دیتا کسی کی ہمت نہیں تھی اگر سمیدان کی طرف وہ آنکھ بٹھا لیتا تیس کروڑ تو سرل کاشٹی ہیں اور OBC بھی اپنے آپ آجاتے اور باقی لوگ بھی اپنے آجاتے چونکہ تم ہی خٹے نہیں ہو پورے دن مکر رٹوات رہتے ہیں آہ بھائی گاؤ سرننگ گچھامی سنگنگ سرننگ گچھامی اُن کو ایک ہی سنگ میں جانا ہے اور سب کو ایک سنگ میں لے کے جانا ہے اُن کو یاد نہیں رہتا برہا رٹنے کا کامی ہے اور سووہ سام سوہ سام تریشنرل پنسل تریشنرل پنسل تریشنرل پنسل قد تریشنرل پنسل کڑتے ہو تو سنگنگ سرنہوں گچھام یاد نہیں آتا اس میں لکھا ہوا نہیں کیا بلواتے ہو مگر مانتے نہیں ہو کائے کہنے ہو یہ آئی ہو بدھ کے بدھ کے سنکے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تم نے ختم کر دیا معاملہ سارا سارا اور ہماری حالت ایسی کر دی کہ بس کل مننے والے اور آج مننے والے ہمارے کھون کی آنسو دھوڑنے تم کو سمجھ میں نہیں آتا اس بات کو بار 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 بتانا ہے اگر بتاؤگے نہیں تو بچوگے نہیں اس لیے جد بتانے کی ہے جد چڑھنے کی ہے آج سمجھنے کی ہے آج سمجھانے کی ہے اور لگ جاؤ کام پہ کوئی نہیں آئے گا بتانے کی نہیں ہ들 ہیں یہاں کوئی نیتہ کام کا نہیں ہے خود ہی اتدیپو بن جاؤ اپنا دیپا کام بن جاؤ بدھ کی طرح جیسے بدھ نے کہا تھا بنتے جاؤ چلتے جاؤ اور اپنا کام یہاں لکھواتے جاؤ کہ کہاں آپ نے الور سمر سندھ بنا دیا کہاں آپ نے جنجنی سمر سندھ بنا دیا کہاں آپ نے مہراشتہ میں یوطمال سمرسنگ بنا دیا کہاں آپ نے بلین شہر سمرسنگ بنا دیا کہاں مراد آباز سمرسنگ بنا دیا سمرسنگ بناتے جاؤ 750 جلو میں آپ کے سمرسنگ بڑے نہیں آپ کا بیڑا پار ہے پھر کوئی روک نہیں ہے ویسے رکے گا نہیں کیونکہ سمرسنگ استعافت ہو چکا ہے لوگوں کو کنسرپ سممی آتا ہے ان کے خون میں ہے مگر پھر بھی کام تیج کرنا پڑے گا اگر جیتنا ہے جلدی تو धन्यवाद کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنی نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواد موسیقی سرال موں سرال موں سرال موں بھو ہم بھی بدیں مرسلو گچھامو دوتیم پی گھلتن سنن گچھامو دوتیم پی دمم مرسلو گچھامو دوتیم پی دمم سنن گچھامو دوتیم پی صنب مرسلو گچھامو دوتیم پی سنن گچھامو دوتیم پی بدم سنن گچھامو دوتیم پی بدم سنن گچھامو تَتِيَمْ پِ دَمَّمْ مَرْسِرْنُ قَچھَامِ ساتھو ساتھو